موسیقی موسیقی آپ حفظ قرآن ہیں کہ رات بہت اچھی کرتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ ماہ رمضان کے اس خصوصی پروگرام کا آغاز سورہ رحمان سے اگر کیا جائے گا میں نے بھی یہی کرنے کیا آپ نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیئے موسیقی موسیقی مرد البحرین يلتقیان بینهما بردخ لا يبغیان موسیقی 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 اس لئے آباز کا بھی سوچنا سر کا بھی سوچنا پڑتا ہے اس لئے بنیادی یہ چیزیں ہوتی ہیں آباز بھی سہی چلے اور صحیح جگہ مخفہ دیا جائے گررد جگہ مخفہ نہ ہو گلتی نہ ہو گلتی نہ ہو مصر کی کاری بہت فیمس ہے اپنی کرت کی وجہ سے اس کی کیا خاص وجہ ہے وہ ان کا عربی زبان سے تعلق آنا عربی لوگ ہیں مگر عربی لوگ ہیں تو ان کا لہجا اور تلافظ ہے ہاں لہجا بھی اللہ تعالی نے آوازیں بھی ان کو بہت اچھی ہیں پاکستان میں بڑی اچھی آوازیں ہیں لیکن وہاں پہ بھی اللہ تعالی ان کو بڑا نوازا ہے بڑا ان کا نام بنا تو رانیل بذرکوں کا بھی ابھی نوجوان بڑی اچھی تلافظ کرتے ہیں آپ کا فیوریٹ کاری کون ہے چھوٹی عمر میں ہم تو سنسے سے ہمارے بذرک جو دنیا سے چلے گئے کاری غلام سعود صاحب ماشا اللہ بہت االا بڑتا تھا تا حیات انہوں نے قرات جاری رکھی پاکستان میں بھی پھر انہوں نے یہاں پہ ان کا مندرسہ ستر بزار میں تھا کاری غلام صاحب کا انہوں نے پھر کانیڈا میں کھولا ان کی اور میرا ویزا کانیڈا کا لگا تھا لیکن میں نے تلاویہاں پڑھانے کی وجہ سے میں کانیڈا نہیں گیا اچھا میں نے کہنے پڑھانے پاک کا ناغا نہیں ہونا چاہی گیا کاری غلام صاحب کی بہت اچھی ہے بات ہی ان کی اور نات خواہ میں سے کون آپ کا فیوریٹ ہے؟ محمد عظم چشتی صاحب رحمت اللہ ہمارے فضور بھیوں نے کھنے پڑھا آپ کتنی عرصے سے نماز تراویی پڑھا ہے؟ ماشا اللہ شکر اللہ شکر اللہ پچپن سال پڑھا ہے اچھا ماشا اللہ تو ابھی بھی پڑھا ہے؟ نہیں اب نہیں اب کھوکاتی شروع کی دنچوں آپ نے نات خوانی کس عمر سے شروع کی تھی اور کیا اس کے لیے آپ نے بقاعدہ کوئی تربیت حاصل کی ہے؟ پہلے پہلے تو والے صاحب نے مجھے حفظ قرآن بنایا باونے دنچوں میں پہلے زداد ninguém سرداد جیسے آپ نے پوچھا دیوہوں سے پچپن سال نماز تراویی پڑھا ہے خیلے پہلا کرنے پہلےaments خورا کے باغ لگا پہلے ما گیاں یا پیر والے صاحب نے معای نہا اللہ idden جات خان بڑے محبت سے نات پڑھے دے پھر ان کو محفلے سجانے کا بھی شوق تھا گھر میں بھی محفل کراتے تھے پرانے گھر میں شہر میں گمٹی بدار میں دبا خانہ مارا اور اس کے اوپر ہی آئیش چھوٹی مسجد میں محفلے سجانے تھے مہانہ گیار می شریف پھر مسجد بدیر خواہ میں انہیں کل پاکستان محفلے ناد کا آغاز کیا تھا کراچی سے پشاور تک کے سناخانوں کو پرانے سینئر سناخانوں کو بھولاتے ہیں یہ سن ایٹی ٹو کا غالباً ایٹی ٹو کا دور کی بات ہے اس وقت انہیں کل پاکستان شروع کی تھی جب لاہور میں ایسی محفلے نہیں ہوتی اچھا مالے صاحب کو شوق تھا تو بچپن سے انہیں سے تربیت ملی کہ وہ خود ناد پڑھتے ہیں تو انہیں سے تربیت ملی انہیں کے دیرے سایہ بنے پڑھا انہیں نے ہماری اور انہیں کی خواہش پہ اپ انہیں نے لانمائی کے انہیں کی خواہش پہ 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 انہیں نے یہ بھی منع کیا تھا موسیکی کی طرف نہیں جانا ایس destroys کیا ہماری اور کے انمائی کے ساتھا کرتے ہیں اجھ meine ہماری greatest موسیکی کی طرف avete misery کیا ہماری اورٹ کانے کی طرف ڈائی پاک بھول جاؤ گے تو قرآن پاک بھول جاؤ گے اسے نے کہtopہ میں عقدتے ہیں رڈیو پاکستان سے بھی Church آپ گän ویڈیو پاکستان سے بھی پی ٹی ٹو spaced KW اچھا پی ٹی ٹو Drug صدارتی اوارڈ بھی ملا ہے رفیق تارہر صاحب کے دور میں یہ مانگرہ رفیق تارہ صاحب کے دور میں ملا ہوا اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہماریاں بھریمی چیلتے ہیں جی وہ تو میں دیکھ رہی ہوں ماشاء اللہ وہ کمپنیوں کا ایجنسیوں کی طرف سے اوارڈ چیلتے ہیں بہت بلچمار ان سب اوارڈ میں سب سے ایسا کوئی اوارڈ جو بہت دل کے قریب ہو جس کو ملکہ بہت خوشی ہوئی ہو تو آپ دیکھیں یہ جو ملکہ بنا چین میں بنابرا کھانا کابا جی جی یہ سکتہا ہے وہ گلاف پتہ بھی ہے کابا کا بہت دل کے لئے تو پیر ملہ دیں بہت دیتے ہیں بہت دیتے ہیں بہت دیتے ہیں کھانی پینے میں بھی اتیاد کرتے ہیں بہت خیال رکھنا پڑتے ہوگا کہ آواز اس سے خراب نہ ہو نہیں ہوں آپ نے جگہ پہلے پہلے بنایا گیا وی Ashraf جبایٹا ہے اور آنس left khan میں بانیا سنانس روہ ہے اسلام تیبیہ علی جائل جاغ چوگیت ایم خانہ میں وہ جب اس سر چار سال کا ک yolس اکمت کا ساڑی اگر وی Ashraf جبایٹا تھakin اگر حکمت کرتے ہیں اور میں آنس مجھے سن ساڑی اگر آنس روہ سواڑی اگر آپ کے ساڑی اگر مطالی اس مجھے سارے ساڑی اگر 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 آپ کے سر چار سال سے 47 ساڑی اگر میرد والد صاحب کا دواخانہ انڈیا سے آیا تھا اندرون نے شہر میں دواخانہ بنایا تھا ریڈی میٹ بیلڈنگ اس میں آگے شروع کیا تھا وہ بہت بڑا بسیئر دواخانہ پھر ان کی دعوان سے پھر ایٹی ایٹ میں والد صاحب دنیا سے چلے گیا ہے ان کی دعوان سے ابھی دواخانے کی ڈیوٹی چلتی ہے تو کھانے پینے میں آپ نے جگہ تو اتیار تو کھانی مڈتی ہے لوگوں کو پرید بتائیں تو خود نہ پرید کریں تو کسیز کا پرید کرتے ہیں پرید کی مجھے چاہیے جو پرید کریں جو جسم کے لیے اِج risen اور اواز کے لیے جو پریض کریں، کھنٹ سکیزًا پرید کریں جب نہ نہ پڑھ dassر پrdائیں آنıktرم اسے پڑھنٹ سکو جیزیں لیکن جا پڑھنا ہو تو چند میں جانل پڑھنا تو پرید کرتے ہیں اور وییسے بھی کانے پینے میں پرید کریں کانے پینے میں پرید کریں کذا وہ کھای جائے جو حضم ہو اور جسم کو فائدہ دے جو بیٹا مینکیلسیم والی چیزیں ہیں جو چسکے والی چیزیں ہیں جو برگر شوارمدو چسکے ہیں جو برگر شوارمدو نمکو چپسکے ہیں جسم کے لئے صحیح کے لئے صحیح کے لئے ایک چینل پر مدرگوں نے کہا کہ نوجوانوں بچوں وہ چیزیں کھو جو دادا دادی اور نانا نانی کھاتے تھے وہ یہ خالص چیزیں اللہ تعالی کی جوڑی پر لیکن آج کل کے دور میں خالص چیزیں کہا سہلیں مسئلہ تو یہ ہے ہاں یہ بات سہی ہے تو بیماریاں بھی تو سی لئے پھیلیں گے پھیلیں گے نا پھیلیں بیماریاں نہیں ہوتی تھی جیسے پرانے بھسرکوں نے کتنی لنبی عمریں ہوتی تھی کتنی شہتیں ہوتی تھی خالص چیزیں کھاتے تھے نا سدنیاں پھل اللہ تعالی کی خالص چیزیں تو دوا کھانے میں کس قسم کے مریض آتے ہیں زیادہ تر کن مسائل میں گھرے ہوتے ہیں وہی بات ہے نا چکر پڑھ گیا وہ لوگ اتباد پر لیدیاں کر کے پس جاتے ہیں زیادہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں میدہ جگر کے آتے ہیں ایلوپیتک دوائیوں سے میدہ جگر زیادہ جدی ٹھیک نہیں ہوتا وہ کھا کے پچارے ہیں کھاتے ہیں آرزی کام ہوتا پھر میدہ جگر بخار ندلہ خانسی اور دوسرے کئی مسئلے ہیں بے شمار اللہ زرہ شفاہ دیتا ہے کتنی نات شریف آپ کو زبانی یاد ہیں تعداد تو میلے یاد نہیں تعداد نہیں آلہی آپ کو اپنی ساری نات کے یاد ہے بس جہاں بھی پڑھنی ہو سوچ کے پڑھ لیتے ہیں جو بھی دماغ میں آجائے پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کی کون سی نات زیادہ مقبول ہوئی تھی زیادہ وہی جب مسجد نبی کے مینار ندر آئے اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے وہ نات سنا دے تو جب مسجد نبی کے مینار ندر آئے آثار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو بیا کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے بس یاد رہا اتنا شینے سے لگی جانی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے آئے گو یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے بس سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے سرکار کے پہلو میں سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے میری ہے دعا یارو کہ سرکار کے روزے پر اللہ کرے میرا ہر یار نگر آئے بہت خوب مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک دیکھتے رہی ہے باکمال ہم موجود ہیں باغ جناہ میں اور اتنا خوبصورت موسم ہے یہ بتاہیے جناہ میں آج کل جدت آرہی ہے اور اس میں موسیقی ڈالی جا رہی ہے اس کو کسے دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو شوق ایسا ہو گیا دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو شوق ہو گیا اور کچھ لوگوں کو شوق ہو گیا اور کچھ لوگوں کو شوق ہو گیا لیکن پہلے پرانے لوگ سے وہ دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کو انداز جو تھا وہ بڑا کیفیت اور روحانیت والا انداز ہوتا تھا تو پڑھنے والے کو بھی مزا ہاتا تھا ہمارے بھدرگ جو پڑتے تھے بڑے گھرائی سے پڑتے تھے وہ اپنا ایک رنگ تھا اس میں سواب اور اس میں بڑی کافیت ہوتی تھی اب یہ رنگ موجودہ دور چل پڑا ہے وہ کھولی کی جا سے کہ جیسے کھولی میں لوگ شوق سے سنتے ہیں اسی طرح اس کی موسیقی ستایل کو اس کو شوق سے سنتے ہیں تو یہ چلے ہیں اب ٹھیک ہے لوگوں کا اپنا چاہتے ہیں آپ کو پسند ہے یہ انداز پسند تو ہے لیکن میں خودا بنا نہیں سکتا اور پھر رہی ہے کئی دفع کئی چینلوں سے کہ آپ دف کے ساتھ آتھ دیں لیکن میں نے نہیں پڑھنا ک melts مالک میں آپ نے حدیعی ناتھ پیش کر چکے ہیں شکریہ بے ہڈی ایڈا کا ہے پروفیسر صاحب ہڈی رای صاحب تک وہ وہ یہاں سے دیکھیں کہ کھر رہے دوران مبین سلام علیہ رحمت اللہ لگے بھی ہاتھانے پر اور وہ اس رس پر میں مہمم محفل میں اندرہ کاندی صاحبہ ہوا ایک روک 3 وہوں نے دکھا دعوی ود ہے محفل میں بیٹھ ہوا اور ہماریکی اور کانیڈا کا اقراض تا ہے کہ ہماریکا اور کانیڈا کا اقراض اور کانیڈا کا اقراض لیکن شکریہ تھی میں خلال سبحاند القرآن بھی میرے کی اقراض جنہوں سے بھی سیکھا امریکہ سے بھی دو اور اقراض ہی میں بھی نہیں ہے فکر مزید ٹھیک ہے تو کہاں سے سب سے زیادہ ماشاءاللہ کافی پرام کیا مشکو کے ممان دوب họی اگرین ساری گیاستوں میں کافی بڑے پرام دیتے ہیں کون سے مولت میں سب سے زیادہ پذیرائی ملی؟ یہ مسکت میں اومان میں وہاں بڑے ریکلر سلسل پرام دیتے ہیں محفل میں جانے کے لیے مخصوص کپڑوں کا انتخاب کرتے ہیں یا جو بھی مل جائے پہن لیتے ہیں ہاں جی محفل میں جانے کے لیے سافت زرے پاکیزہ کپڑے رکھنے بڑتے ہیں ہنا دار کلر کا دیکھ کرنے کے لیے اور میڈیا ہوتا دار کلر کے پین ہیں اس میں تبیلیں ہوتا تھا بڑتے ہیں آپ توپی بھی ایک مخصوص انداز کی پہنتے ہیں کے لیے اس کے خاص فجا ہے یا بس آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہےên مjinہ شر specification کو دیکھا تھا نب煮 مجھے کم حافظ مجھے ملے ستے ہیں وہاں پر میں رہائشت ہکی تاolesome مدینہ وہاں رہاہش پدیس ہے مدینہ 20 25살 پر میں تمہارے دیکھا اس مجھے شوق ہوئے اس ٹوپی کا اس کا رنگ لوگوں نے بھی پسند کیا تو پروفیسر آسان ریزیل کی میں بات کرتا تھا جانگ اخوار میں بات کرتے تھے تو وہ سیمینار کرتے تھے ہوتل میں پیسی میں مجھے کے ساتھ پون پہنے فاظو گئے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہمدانی صاحب آپ نے لال ٹوپی پہنے کے آنے تو آپ ایک سال میں کتنی محافظ میں شرکت کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سارا مہینے ہی میں فرنے چلتے ہیں سارا مہینے ہی میں اerna کتنی orada ہی میں چلتے ہیں 邊 să آجım ممہرتبھ بھی درد زیادہ دن کو پیر مانگل بھدھ امید کو امید سکتا ہے لیکن دن میں اومد زمانی ہفتہ یہ امید ہوئی ہے تو آپ حقیقت لگتے ہیں؟ لوگ کو تفاہی در دیتے ہیں لوگ کو تفاہی در دیتے ہیں جو دیتے ہیں کیونکہ ہمارہ اپنا پیش آئید کا دباکہ نہیں ہے اس کو ناظ کھانی کو پیش آئی ہے کیونکہ ہمارے پیش آئید کو پیش آئی ہے کچھ آئید کے لئے کچھ آئید وہ کم دیتے ہیں وہ ماشاء اللہ بہت دیتے ہیں جو کم دیتے ہیں ہم شکبہ نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ اللہ کی بارگاہ سے سکرکار کے کرم سے دوسری میں فرم اس سے زیادہ اللہ کسلیں نکال دیتا ہے اللہ کی طرف سے کمی کوئی نہیں رہتی پھر ہم اس لئے کو شکبہ نہیں کرتے ہیں نئے نادکوان جو آرہ ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے نئے ان کو مشورہ نہیں دیں انہوں نے اپنی مردی سے چلنا لیکن پھر بھی آپ کو ایسا مشورہ دینا چاہے ہوں نہیں سارے ہمارے دوست ہیں نوجوان نسل تو آپ کے بچوں جیسی ہیں ہاں ہاں سارے دوست ہیں ایک اور نات اگر آپ ہمارے ناظرین کے لئے سنا دیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچ لیں بہت عالی کلام ہے یہ بہت پرانہ پڑا ہوا ہے جیسے پہلے آپ نے مینال ندرائی کی فرمائش کی وہ کلام تھا جالیاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت عالی عجی اکبر اللہ نے تاکیا اور جالیاں رکھتا ہے آپ کے کلام سے بھی ڈیو می آرام سے کوئی شوٹ سے نے گاڑا اور آپ کے تیرے مبارک سے مواجہ شیف سے اللہ نے تاکیا وہ مینار ندرائی کی فرمائش کی بہت عالی بہت عالی وہ پہلے تھی اس کے بعد پہ اس کلام کا مزا آتا اس میں دعیا کلام آتا پہلے دل چاہتا بھر بولانا ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے میرے بخت پھر چگانا مدنی مدین والے ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے تیری جب قدید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدین والے میرے خواب میں تم آنا مدنی مدین والے ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے یہ کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے سرحش بخشوانا مدنی مدین والے سرحش بخشوانا مدنی مدین والے ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے میری آنے والے تیرے عشق میں ہی مطلے میری آنے والے نسلے تیرے عشق میں ہی مطلے ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدین والے بہت خوبصورت اللہ تعالی سب کو موقع دے اور بھلائے اپنے در پر ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد مرغوب احمد حمدانی صاحب کے بیٹے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دیکھتے رہیے باکمال مرغوب احمد حمدانی کے برخدار وساف احمد حمدانی اور ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے دوست اشتیاق احمد لون جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں کاؤزمو پولیٹن کلب کے کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ مرغوب احمد حمدانی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ تین بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے دو بیٹے بزنس کرتے ہیں ایک سعودیہ چلا گیا ہوا وہاں پہ رہتا ہے تو ان دونوں میں سے نات تو نہیں پڑتا کوئی لیکن یہ صاحب ہمدانی جو ہے یہ نات پڑتا بڑی اچھی آواز ہو گئی ہے میرے ساتھ بھی پڑتا ہے میرے علاوہ بھی محفلوں پہ جاتا ہے شرک پو شیف گیا تھا پڑھنے میرے علاوہ وہاں سے اس کو عمرے کی ٹکٹ مل گئی اس لئے سال پھر احمد حمدانی جو ہے میں عمرہ کر کے آئی جئے بیٹے بیٹے ہیں بیٹے بیٹے ہیں تو گھر والے فرمائش کرتے ہیں کبھی بیٹے ہوں کہ گھر والے کوئی نات پڑھنے کی فرمائش کر دے ہوں ناتیں سننے کا شوق ہے کافی کلام ہے لیکن ایک کلام پہ کبھی ان کو مزا آتا پھر آنسوں نکلاتے ہیں اس کے بھی پنجابی کا کلام پرانا پڑھا وہ مشہور جند مکدی 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 مکدیاں یار جدائیاں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ٹوڈکاں سونے دیئے چٹھیں آنیاں نہیں اس کلام کو اسم جو ایدفہ کبھی کبھی کمی دش وغیرہ بنواتے ہیں کبھی 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 باڑی باڑی چی تیشیں بناتے ہیں آپ کے فیوریٹ ڈش کیا ہے فیوریٹ تو مجھے اللہ تعالی کی خالی چیزیں پساندہ سدھیاں اور ٹکنڈی مجھے پساندہ مطن چاہے گوش کی صورت میں ہو اچھا تیمہ کی صورت میں ہو تو دہی پسند ہے جیسی گھئی جیسی مکھن وغیرہ اس طرح کی خالصی دوں گا چھوک ہے آپ کے دوست اشتیاق احمد لون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے یہ بتائیے کہ مرغوب احمد حمدانی کی کونسی ایسی خوبی جو آپ کو بہت پسند ہے ماشاءاللہ مرغوب حمدانی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے ایک بہت بڑی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کا حضور پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان پر خاص کرم ہے جو سرکار کی نات سناتے ہیں اور ان پر جتنی تعریفی کی جائے کم ہے اچھے نات خان بھی ہیں اچھے انسان بھی ہیں اچھے دوست بھی ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ بنیہ میں دعالم اسلام میں میرا خیال ہے کوئی ایسا بندانی جو نات سنتا ہو مرغوب احمدانی کو نہ جانتا ہو نو ڈاوٹ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بہت خوبصورت آواز ہے جب بھی نات پڑھتے ہیں تو یہ کرکت تاری ہو جاتی ہے آپ یہ بتائیے صبح کا آغاز آپ کیسے کرتے ہیں صبح کا آغاز ہے اللہ کا شکر ہے خجر کی نماز سے یاکولانے پاک کی تلاوت سے اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر رمضان شریف نہ ہو تو پھر ناشتہ دیسی انڈا اور سلائیس اور مکھن دیسی مکھن سے کرتے ہیں چاہے کے ساتھ رمضان شریف میں تو شیری اللہ کا شکر ہے شیری بچی طرح پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو وہی کبھی چاولوں سے کبھی روٹی سے آپ کے بھائی محبوب احمدانی بھی بہت مشہور نات خوان تھے کوئی ایسی ان کی یاد جو آپ شیئر کرنا چاہے ہیں بہت اچھے اخلاق اور پیار والے بھائی تھے ہمارے بہت خوشمداج بھی سے تو انہوں نے ایک ٹریول ایجنسی بنائی تھی تو امرے پر گروپ لے کے جاتے تھے تو خود اس میں جا گے حادیوں کی خدمت کرتے تھے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ مکہ مدینہ جانے کا موقع ملا مکہ مدینہ میں ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت گذرا ہمارا بڑا یادگیار ہمارے سفر بھی اچھا رہا تو وہاں بڑی وہ نگرانی کرتے تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے برکودار وصاف احمد حمدانی صاحب ہی آپ بھی نات پڑھتے ہیں تربیت اپنی والد سے حاصل کی نات پڑھنے کی بچپن سے والد صاحب کی ناتیں سنتے آر رہنمائی بھی والد صاحب سے ملتی ہے کوئی بھی چیز اور نات کے والے سے کسی بھی تو اگر آپ کوئی نات ہمیں سنا دیں نبی کا لب پر جو ذکری ہے بے میسال آیا کمال آیا جو ہجر تیبا میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا ہی کی بدولت عذابِ رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا عمر کی جررت پہ جاؤں قربا کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا عمر کی آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکری ہے بے میسال آیا کمال آیا ماشااللہ بہت خوبصورت یہ بتائیے کہ آپ کن کن حکمرانوں کے سامنے حدیہ انات پیش کر چکے ہیں سرکاری پراموں میں جنرل ضیاوالاک صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے انات کا اقصدرہ شنو کیا تھا تلاوت کے بعد کوئی بھی سرکاری فمکن ہوتا تھا اس میں انات ہوتی تھی تو ان کے ضیاوالاک صاحب کے دور میں بڑے سرکاری پراموں میں پڑھی انات پھر چودہ اگز کو اسلام آباد میں پرچم کشاہی کی تقریب میں جتنے بھی صدر آئے بذیر آدم آئے کہیں اب نام بتائیں کتنے کہیں لیکن آخری دور جو صاحب یوسف رضاقلانی صاحب کا یوسف رضاقلانی صاحب سے پہلے جتنے بھی سب کے دور میں نات پڑھائی اللہ تعالیٰ نے ان میں دیاولاک صاحب بھی بن عزیر صاحب بھی نواز شریف صاحب بھی مشرف بھی ایسے سارے صدر ان کے دور میں پڑھی یوسف رضاقلانی صاحب جو صاحب بھی ان کے دور میں بھی اندار پڑھائی سب سے زیادہ کس نے پڑھائی کی پڑھائی تو جنرل دیاولاک صاحب انہوں نے پڑھائی دیکھے نا یہ انام ملا ہمیں کہ 83 میں ڈاکٹر کے وحد کے ساتھ ڈاکماء کے ساتھ حکماء کے حکم بھی ہونا حکموں کا وحد انہوں نے پڑھا دس اک حکم پاکستان سے پڑھائی تو جونئر میں میرا نام کورا اندازی میں نکلا پھر دو مہینے حاجیوں کو جو لوگ اہلو پیسے کی علاج کرانا چاہے ڈاکٹروں سے کرائیں جو طب جنانی حکمت کا حکمت کا حکمہ خیام ملا مکہ مدینہ میں دو مہینے خیام کرکے حاجیوں کی خدمت کی حکمہ دو مہینے دو مہینے حاجیوں کی خدمت کا موقع ملا آپ کے دوست سے جاننا چاہوں گی کتنے عرصے سے آپ مرگوب بحمد حمدانی صاحب کو جانتے ہیں حمدانی صاحب سے جو ہے میری عزیزداری بھی ہے میری برادری بھی ہے اور تقریباً سمجھ لیں کہ بچپن سے ہی ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے خاندانی تعلق بھی ہے ذاتی تعلق بھی ہے روحانی تعلق بھی ہے میراج کی رتیاں دھوم یہ تھی اگر آپ یہ ناتھ ہمیں سنا دیں تو میراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارہ آوت ہے لولاک کا سیرا سرسوحت وہ احمد پیارا آوت ہے ماداغ کا کجلہ نین بھرے وہ شمز کا بٹنا مک پے ملے وہ شمز کا بٹنا مک پے ملے ہے میم کا گھونگت سہر تلے وہ عرش کا تارہ آوت ہے میراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارہ آوت ہے پھوروں نے کہا جب بسم اللہ غلما نے پکارا اللہ اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آوت ہے میراج کی رتیاں دھوم یہ تھی ایک راج دلارہ آوت ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت اسی خوبصورت نوٹ پہ میں اپنے ویورڈ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ